السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تینگ ایڈی چینل میں خوش آمدید دوستو آج سعودی وزارت العمل نے ایک غزاہتی بیان جاری کیا ہے مہنوں کے متعلق غیر ملکیوں کی شہاد و غیر ملکیوں کی ڈپلیم اور مہنہ تبدیلوں کے متعلق جو کہ دوستو یہ خبر ہے تین چار دن سے عرب سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں الموارد البشریہ تزدر بیان تغلق بھیا علا جدہ اللذیر سر خول شہادت حبر اجانے بہت غیر مہنہ بیان وزارتی بیان جو سعودی وزارت العمل نے جاری کیا یہ کیوں جاری کیا اگر آپ لوگ یہ سمجھے تو آپ لوگ کو اس کا جو وزارتی بیان نیا ہے اس کا مکمل پتہ چل جائے گا مہنوں کے متعلق پتہ چل جائے گا اور شہادت جو ڈپلیم میں ہے غیر ملکیوں کے اس کے متعلق بھی آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا اس خبر پر آنے سے پہلے دوستو آپ لوگ یہ جانیے کہ یہ اصل میں کیا مسئلہ ہے دوستو تقریباً تین سے چار دنوں سے سوشل میڈیا پر عرب سوشل میڈیا پر کچھ سکرین شاٹیں چل رہے ہیں جو کہ لوگوں نے فیس بک اور ٹویٹر سے لیے ہیں جس میں یہ تقریب کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو مہنہ تبدیل کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کریں نیچے موبائل نمبر دیا ہے عربی میں جیسے کہ دوستو اردو کے پوسٹوں میں بھی آپ لوگوں نے اس قسم کے پوسٹ دیکھے ہوگئے اگر کسی نے شہادہ یعنی ڈپلیما بنانا ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کرے اور اس میں کچھ اظہار یعنی اس کا جو قیمت تھا وہ بھی دیا تھا یعنی آپ کو کام معلوم ہے یا معلوم نہیں آپ کے ساتھ ڈپلیما موجود ہے یا نہیں بس پیسے دے اور اپنا مہنہ تبدیل کرے جس کو کچھ سعودی موہدنین نے سکرین شاٹ لے کے اس کو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنایا اس کو کافی وارل کیا جس کے بعد سعودی عرب کا ایک نامی گرامی معاشرتی اقتصادی مشیر ہے عبداللہ اس نے بھی ایک پروگرام میں اس کے متعلق بات کیا پھر اس کے بعد سعودی وزارت العمل کی وکیل نے بھی دو پروگراموں میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا جس میں دوستو سعودی موہدنین کا سوشل میڈیا پر یہی کہنا تھا کہ سعودی میں غیر ملکی جالی ڈپلیمیں بنا کر جاب حاصل کر رہے ہیں اور سعودی موہدنین جو ہے وہ بے روزگار بیٹے ہیں سب کچھ پر غیر ملکی انہیں قفضہ کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں غیر ملکی سب جگہ پر چاہے ہوئے ہیں سعودی موہدنین بے روزگار ہیں جس کے بعد دوستو آج سعودی وزارت العمل نے جیسا کیا آپ لوگ اس اخبار میں دیکھ رہے ہو سعودی وزارت العمل نے اس کا وضاحت کیا یہ دوستو سعودی وزارت العمل کا وضاحت ہے آپ لوگ سعودی وزارت العمل کے سایٹ پر چلے جائے ٹویٹر پر آپ لوگ کو یہ وضاحت مل جائے گا وضاحت بتانے سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتا دو دوستو جو لوگ پوسٹے کر رہے ہیں اس قسم کے اردو میں انگلش میں آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے وہ پوسٹے گراؤنڈ کر رہے ورنہ آپ لوگ کے لیے مشکل کڑا ہو سکتا ہے جس میں دوستو سعودی وزارت العمل نے آج جو وضاحت کیا اس میں پہلے بتایا کہ جتنے بھی اچھے مہنے ہیں اس کا ہم باقیدہ سعودی ہائی الہندسہ سعودی انجنئر کونسل سے اپرول کراتے ہیں اس کا اٹسٹیشن چک کرتے ہیں کہ وہ اصلی ہے یا دو نمبر ہے اگر کسی غیر ملکی نے مہنہ چینج کرنا ہے تو وہ سعودی انجنئر کونسل میں پہلے ریجسٹر ہوتا ہے اس کا ڈبلیوما اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا مہنہ تبدیل کرتا ہے اگر مہنہ اس نے کسی دوسرے جگہ میں دوسرے مہنے پر لے جانا ہے تو اس کے مطابق اس نے ڈبلیوما دینا ہے یہ دوستو جو بڑے مہنے ہیں اس کے لئے دوستو جو عام مہنے ہیں جیسا کہ دوستو میسن پلمبر الیکٹریشن وغیرہ اس کے لئے سعودی وزارت العمل بتا رہے ہیں کہ اس کے مہنہ تبدیلی کے لئے اس کا ڈبلیوما ضروری نہیں ہے وہ مسجسہ جو قطعہ سے اندر ہی اندر کرتے ہیں کیونکہ مسجسہ اسی آدمی کا مہنہ تبدیل کرے گا جو اس مسجسے میں کام کر رہے ہیں جو کام اس کو معلوم ہے مسجسہ ایسا اس کا مہنہ تبدیل نہیں کرے گا اگر اس کو کام معلوم نہیں ہے تو یہ دوستو سعودی وزارت العمل نے دوسرا وضاحت کیا انہوں سوشل میڈیا ٹرینڈ کے مطابق ان لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم مہنے ایسے جالی ڈبلیوما پر یا پیسو پر تبدیل نہیں کرتے جس نے سعودی موطنین سعودی شبابوں کو یہ یقین دلایا کہ کسی بھی جگہ میں اگر کوئی جاب ہوگا وہ سب سے پہلے سعودی موطنین کے لئے ہوگا اگر سعودی موطنین کے لئے جو مہنے مختص ہے اس پہ جاب ویکنسی آئی تو وہ سب سے پہلے سعودی موطن کو ملے گا اس کے جگہ غیر ملکی نہیں آسکتا اگر غیر ملکی آئے گا تو اس مہنوں پر آئے گا جو سعودی موطنین کے لئے اب تک مختص نہیں کیے گئے تو جن دوستو نے مہنے تبدیل کرنا ہے وہ بھی اپنے ڈبلیوما کا اور اپنے سکل کا اور اپنے ایکسپیرنس کا خیال رکھے تب جا کے دوسرے جگہ پر مہنہ تبدیل کر رہے ورنہ مستقبل میں آپ لوگ کے لئے مسئلہ کڑا ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم